اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہیں الحمدللہ آپ نے اتنا وقت دیا شیکس سے پہلے جو ہماری گفتگو ہوئی تھی وہ جن اور شیعاتین کے حوالے سے اسی زمن میں ایک اور سوال ہے کہ آخر کیسے اندازہ ہوگا کہ فلاں پر جن کسی پر اگر جن ہے تو کیسے اندازہ ہوگا کچھ علامات وغیرہ دیکھیں اس بارے میں قرآن اور سیادیس میں تو کوئی علامات نہیں بتائی گی کسی پر جن ہے کسی پر جن ہے اس کی کوئی علامت قرآن یا حدیث میں نہیں بتائی اور نہ ہی آثار صحابہ سے ایسا کچھ ملتا ہے یہ بعد کے لوگ جو رکیہ وغیرہ کرتے ہیں ان کے اپنے اندازے ہیں اپنے خیالات ہیں یہ تو تیہ ہے قرآن حدیث سے کہ جن پریشان کرتے ہیں پکڑتے ہیں سوار ہوتے ہیں تو جو علامتیں بتائی آتی ہیں لوگوں کے اپنے اندازے ہیں اور ان میں اکثر چیزیں سچائی پر مبنی نہیں ہیں اس میں بہت کم لوگ ہیں جو مدب سچ بولتے ہیں وانہ اکثریہ جو ہے جھوڑ بولتی ہے اور وہ کوئی بھی آپ کو صرف چھینک آگئے تو کہیں گے آپ پر جن ہے تو آپ کس علامت کی بات کریں گے آپ کا سردرد کر رہا کہیں گے آپ پر جن ہے جب ظاہر ہے جب قرآن و حدیث میں کہیں کوئی علامت کا تذکرہ ہی نہیں ہے تو کیسے آدمی پکڑے گا تو ہم صرف ایک ہی علامت سمجھتے ہیں جب آپ پوچھ رہے ہیں اس کا اصل جواب ایک علامت کہ آدمی سب سے پہلے میڈیکل طور پہ اپنا چک اپ کرائے اگر سارا چک اپ ہوا سب کچھ ہو گیا اور ڈاکٹر نے یہ کہہ دیا کوئی بیماری نہیں ہے ساری ریپورٹ ٹیٹا کوئی بیماری کہیں سے کچھ نہیں دیکھ رہا ہے سب ایک دم فٹ ہے اس کے باوجود بھی اس کو پریشانی ہو رہی ہے تو یہاں پہ یہ شک کیا جا سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کیوں وہ معاملہ ہو کچھ ماہر تو پکڑ سکتے ہیں کہ اس پہ جن آدم ہے لیکن وہ چیزیں وہ علامتیں یقصہ ہیں نا آپ کو میڈیکل پرابلم ہے تو اس کی بھی علامتیں تو کیسے آپ فیصلہ کر لیں گے جن آدم تو پہلے یہ کنفرم کریں کہ آپ ٹھیک ہیں جسمانی طور پر جب یہ کنفرم ہو جائے تو اس کے بعد بھی کوئی دکت ہے تو یہ سوچا جا سکتا ہے کہ اس کو جن وغیرہ ہوگا لیکن ہمارا معاشرہ ایسا ہے جو پیسہ بچانے کے چکر میں پہلے ہی سے موٹ بنا لیتا ہے نہیں اس کو جننا ہے تاکہ کسی راکی کو بلا کے دعا تاویز کرا لیں اور چھٹی وہ علاج نہ کرانا پڑے آچہ وہ لوگ بھی ایک سے ایک چھوڑتے ہیں میرے ساتھ خود ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک ہمارے دوست تھے تو ان کے پاس کوئی آیا تو انہوں نے جو ہے مار دیا اس کو پھر بعد میں وہ پریشان ہوا بچہ اس کو لے کر آئے تو اس نے کہا اس کو میں مار دیا تھا وہ پھر اس کا بھائی آگیا پھر اس کو مار دیا پھر تیسر آگیا مطلب ایسی ایسی باتیں یہ سب دیکھئے اس میں کتنی چیزوں میں غیب کا دعویٰ ہوتا ہے غیبیات کا بھی دعویٰ ہوتا ہے اتنے بڑی بڑی باتیں کی جاتی ہیں ان کے پاس اتنا بڑا سورس نہیں ہے عالم جن کی خبروں کو جاننے کا جتنا یہ دعویٰ کیا جاتا ہے اس لئے ان پر بہت زیادہ اعتمان نہیں کرنا چاہتا ہے لیکن شیخ حدیث سے جیسے کی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ شیطان پکڑتے ہیں پریشان کرتے ہیں وہ حاوی ہوتے ہیں تو چھوڑانے کا شرعی طریقہ کیا ہو سکتا شریعت میں تو کوئی طریقہ بتائے گیا ہوگا کیسے دیکھئے شریعت میں کوئی ایسا طریقہ کسی حدیث میں مذکور نہیں ہے کہ کسی کو جنات پکڑ لے تو کیسے اس کو چھڑا جائے البتہ روکیہ کے تعلق سے باتیں آتی روکیہ دم وغیرہ کرنا تو روکیہ کے بارے میں اگر کتاب و سنت کے خلاف نہیں ہے تو آپ روکیہ کا وہ طریقہ استعمال کر سکتے ہیں لاباس آبی روکا کہ روکیہ کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں جب تک اس میں شرکیہ چیز نہ ہو تو آپ کو اگر لگے کہ واقعی ایسا کچھ ہے تو آدمی قرآن کی آیتیں پڑھیں اب قرآن کی کونسی آیتیں پڑھیں یہ بھی لوگوں نے اپنی طرف سے کچھ تحدید کی ہے قرآن حدیث میں ایسا نہیں ہے کہ جنات اگر اگر ڈر ہو تو یہ آیتیں پڑھنا تو آپ پڑھ سکتے ہیں خاص طرح سے آیت القرصی کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ اس میں شیطان نے خود اس کے بارے میں اس کا اطراف آتا ہے چاروں پڑھ لیا اور پھر یہ موزتین ہے وہ چیزیں ہیں تو یہ طریقہ ہے کہ اگر کسی کو ایسا کوئی امدشاہ ہو خطرہ ہو تو وہ جو صاحبیں معاملہ اسے خود یہ سب پڑھنا چاہیے وہ نہیں پڑھ سکتا ہے اور اس کے بعد جو صبح و شام کے اسکار ہیں یہ بہت اہم ہیں صبح و شام کے اسکار اتنے پاورفل ہیں کہ آدمی اگر ان اسکار کا حتمام کرے نمازوں کے ساتھ تین چیزیں دیکھئے پانچ ات کی نمازیں اور اس کے بعد آگے پیچھے گئے جو سنن ہیں اور اسکار ہیں اور تیسرا صبح و شام کے جو اسکار ہیں وہ خود پاک رہے ان چیزوں کے اگر کوئی پابندی کرے تو بہت مشکل ہے کہ شیطان اس کے قریب آسکے جنت اس کے قریب آسکے سور بکرا کا بھی تذکرہ ملتا ہے گھر میں سور بکرا کی تلاوت کی جائے تو اگر کسی کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ ہوا تو اس کا علاج کیسے ہوگا سور بکرا پڑھی جائے آیت الکوسی پڑھی جائے یا قرآن کی اور بھی عام آیات پڑھی جائیں وہ پانچ ات کی نماز پڑھے ذکر و اسکار یہ جو باتیں آپ ذکر کر رہے ہیں یہ چیزیں حدیث سے ملتی ہیں حدیث سے عموماً ملتی ہیں جیسے دیکھیں ذکر و اسکار ہے اس میں اس کے فضائل آپ پڑھیں گے ان اسکار کی فضلت کیا ہے صبح و شام تو آپ کو ملے گا کہ آپ کی حفاظت کی جائے گی بیماریوں سے خطرات سے شیطان سے جنات سے یہ ذکر و اسکار اتنے پاورفل ہیں لوگوں کو صرف یہ ڈر لگتا ہے کہ ہم کو جنات لگا ہے جنات میں انسان بھی لگ جاتا ہے ایک آدمی کی پیشے انسان پڑھا ہوا وہ جنات سے ادب ارباد کرتا ہے اس کا حاسد ہے اس سے جلن رکھے ہوئے اس کے خلاف ساجشے کرتا ہے دنیا بھر کی گیوت کرتا ہے چکلی کرتا ہے ان کے فطروں سے اگر بچنا ہونا تو یہ ذکر و اسکار بہت پاوری لیکن شیخ ایک چیز میں دیکھتا ہوں کہ بہت سے لوگ تحدید کرتے ہیں یہ اتنی مرتبہ پڑھی جائے اس کا اعتمام اتنا کیا جائے تو یہ تحدید کہاں سے لوگ کرتے ہیں نہیں نہیں یہ لوگوں کے اپنے اندازے ہیں آپ اس سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں کم بھی پڑھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں یہ اتنی مرتبہ اپنی طرف سے جو لوگ تہہیے شاید وہ تاک عدد میں کہتے ہیں کہ تو کوئی مسئلہ نہیں کہ مدلو آپ پندرہ بار پڑھیں سترہ بار پڑھیں تو کوئی مسئلہ ہے لیکن ایک خاص عدد کہ اس سے آگے پیشے نہ ہو قرآن نزیس میں اس سے کوئی تحدید نہیں کہ آپ کسی آیت کے بارے میں کہہ دیں کہ نہیں بس اسی پر لوگ کر دو اس سے کم نہیں ہو سکتا زیادہ نہیں ہو سکتا تو ان دعاوں کا احتمام تو آدمی خود بھی کر سکتا ہے بلکل خود ہی کرنا چاہیے بلکہ علاج دو طرح ہونا چاہیے ایک تو آدمی کوشش کرے پہلی کوشش کیوں خود ہی کرے رکیہ کسی سے نہ کرائے کیونکہ رکیہ کرانا اسلام میں اس کی حوصلہ افضائی نہیں کی گئی ہے اسلام نے اس کی حوصلہ شکنی کی ہے اور جو رکیہ نہیں کراتے ان کی فضلیں بیان کی ہے اس لئے سب سے پہلے آدمی خود علاج کرنے کی کوئی شکن ہے لیکن اگر خود علاج نہیں کر سکتا ہے کمزور دل کا ہے کوئی مسئلہ ہے تو چلو ٹھیک ہے وہ بھی جائز ہے کسی کی مدد لینا یہ جیسے آپ ملوخے شیخ ناظرین دیکھا آپ نے شیخ نے ہمارے سامنے کئی اہم اور مفید باتیں رکھی ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو باتیں ہم نے سنی ہیں پوری اخلاص کے ساتھ ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما آپ دیکھتے رہیے پروگرام روبرو انشاءاللہ اسی طرح کا سوال لے کر دوبارہ آپ کی فکمت میں حاضر ہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی